سامین محترم ہمارے درمیان موجود ہیں نوجوان شاہد وہ انوانک دیار کرتے ہیں کہ الفاظ اعترام کرنے لگے اپنا لہجہ سے سنبھا لیے صاحب اپنا لہجہ سے سنبھا لیے صاحب میرے گا یہ زبان ہے کیا سے صحیح صدیری صدیر ہے زندہ بات بہت شکریہ جناب صدر آپ کی اجازت سے پہلے افقت تک اور اس کے بعد ہے غزر صدیر شاہد میں واقف ہوں زبان شاعری سے میں واقف ہوں زبان شاعری سے یہ مجھ میں رنگ اپنے گھولتی ہے میں واقف ہوں زبان شاعری سے یہ مجھ میں رنگ اپنے گھولتی ہے کہاں تک تم مجھے دولو گے صاحب میرے لہجے میں اُٹھو گھولتا اردو گھولتی ہے کیا کہنے کیا کہنے یادتی ہے آپ نے غزر سے چند اشار دیکھیں رہا جناب سے خدف کی جانت سے کیا کہ میں احفظ رونک صاحب کی صدارت میں تو میں نے غزر بھی انتقاب پیری کے مزاج کو رکھیں باواواواواوا uhh یہ وہ دادی کی اپس ہیں اپنے اُجھنے ہوا کھڑ کو ماں سجا کر دیکھوں باواواوا واقعا ملے تو کئی بار گیا ہوں لیکن اس دفعہ اسے اس دفعہ گھر پہ اسے اپنے بنا کر دیکھوں اور جانے کیا دیکھ کے ہستا آئے وہ سوتے سوتے اس کے خوابوں میں کبھی میں بھی تو جا کر دیکھوں جانے کیا دیکھ کے ہستا ہے وہ سوتے سوتے اس کے خوابوں میں کبھی میں بھی تو جا کر دیکھوں اور انکسہ وارکی نظر کر رہا ہوں کہ جو بھی ملتا ہے تجھے مل کے محب جاتا ہے جو بھی ملتا ہے تجھے مل کے محب جاتا ہے میں بھی کیا تجھ کو ذرا ہاتھ لگا کر دیکھوں اور لاکھ کوشش کے تجھے بھول نہ پایا اب درختوں سے تیرا نام مٹا کر دیکھوں اور کس طرح چاند نکلتا ہے گرنج سے باہر کس طرح چاند نکلتا ہے گرنج سے باہر تیری ذلفوں کو میں چہرے سے ہٹا کر دیکھوں واہ 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 یاسر بھائی کیا کہنے ہے یاسر بھائی تیری ذلفوں کو ہٹا کر دیکھوں اور وہ محبت کا تو قائل ہی نہیں ہے یاسر وہ محبت کا تو قائل ہی نہیں ہے لینا مجنو کے اسے قشتے سلا کر دیکھیں وہ محبت کا دقائی نہیں ہے لیکن لیلہ مجنوں کے اسے قصے سنا کر دیکھوں اپنے اجڑے ہوئے گھر کو میں سجا کر دیکھوں تیری تصویر میں کمرے میں لگا کر دیکھوں اور جو بھی ملتا ہے تجھے مل کے مہت جاتا ہے میں بھی کیا تجھ کو ذرا ہاتھ لگا کر دیکھوں بہت اچھے یا زربائی بہت اچھے چی اسے پر کنی ہوئے گا کریں چی اسے پر کنی ہوئے گا کریں